جو سیاسی صورتحال ہے اس پر خاص طور پر کے پینل قومی محاذ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا سٹیٹ کے خلاف شروع ہو گیا ہے سٹیٹ تو پہلے ہی جو جوڈیشری ہے وہ پہلے ہی فوٹیج اور سب کچھ ایویڈنس ہونے کے باوجود پر ہی کرتی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال میں کس کے خلاف پھر کاروئی ہوگی دیکھیں اس پر ہماری راہ بڑی واضح ہے اور جو دنشری جو جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس پر ہم عوامی ادارت بھی کہے پبلک بھی آئی اسلامباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ملک کے عددیہ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس سے عدد انصاف کے لیے کہا جانبداری کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا ہے ہم ان کے خیرفان ہیں بدفان نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمارے ملک کا ادارہ ہے اگر ان کی کسی کارکردگی پر پبلک کو اعتراض بتا ہے تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنے راہ دیتے ہیں اور ان کو عوامی راہ کا احترام کرتا ہے مولانا دشتہ جنہوں دشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تحریک رب ایک کے لیے مظاہرے کیے گئے جن میں اتنے تشدد واقعات ہوئے کہ خلص والے بھی اس میں جامعہ کوئی شہید ہوئے لیکن ریاستت نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ اس جماعت کے اوپر جو پابندی لگی تھی اس کو بھی ختم کر دیا اب ایک سیاسی جماعت ہے جس کے کارکنوں کے جانب سے کچھ ایسے واقعات آئے کچھ شدد واقعات ہیں اس کے اوپر واقعات آئے تھے معاملہ ملٹی کورٹ میں چل رہے ہیں ان کے لیے ریاست کی جانب سے کوئی معافی کی بنجائش ہے دیکھیں بنجائدی بات یہ ہے کہ ان کے جو مظاہرے تھے وہ سیاسی نویت کے تھے قانون کے آدھر تھے اور سانکو پہ تھے کوئی انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے نہیں کیے کوئی جیشکیو پہ حملہ نہیں کیا اور نہ کوئی کور کمانڈر پہ کیا نہ کھلا والا عصار پہ کیا نہ کوئی فوجی قلعے پہ کیا تو ایسی کوئی بات اس وقت تو ابھی نظر نہیں آئی پھر ان پر تشدد جب ہوتا تھا تو ضرور ہمیں حجاج کریں ملامت نے ان پر پابندی کی بھی بات کی لیکن بعض انو لیگ کے رہنما یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان تیرے کے انصاف پر بطور سیاسی جبار پابندی نہیں لگنے چاہیے تو کوئی واضح موقف ہے پی ڈی ایم کا اس سوالے سے کہ کیا پابندی لگنی چاہیے میں ابھی سوال کا جواب میں ابھی سوال کا جواب مکمل نہیں کر چکا تھا وہ مکمل کرو گا تو آپ کا جواب بھی اس میں آ جائے گا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے جب آپ جیشکیو پہ حملہ کریں گے اور کوکمانڈر کے گھر پہ جائیں گے قلعہ بالا عصار پہ جائیں گے آپ چندرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آر بھی ایکٹ حرکت میں آئے گا ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بر کہے جب تو لہذا اس حوالے سے بلکل ایک نئی صورتحار ہے جس کو ماضی کے کسی باتے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جلسے ہم نے بھی کیا ہے اور جتنا بھی میڈیا نے اور بیندر افرامی میڈیا نے عمران خان کے جلسوں کو پروجیکٹ کیا اس وقت بھی ہمارے جلسوں کے مقابلے میں ان کی جلسیں جلس نہیں ہیں لیکن ان پروجیکٹ کھوڑا تھا رہا چاہی لیکن کوئی خلاف وردی قارون کی نہیں ہم تو ابھی بھی کورٹ کے سامنے گملوں کے بھی اور پھولوں کے بھی اور ان کی کیاریوں کے بھی حفاظ کر رہے تھے تو اس صورتحال میں اب آر بھی ایکٹ جو ہے وہ ضرور اب حرکت میں ہے اور وہ بھی ایک ایکٹ ہے اور اس کا بھی قارون بھی ایک حیثیت ہے ایسا نہیں ہے اپنے اس کی خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے یہ میں نے ایک لوگ کی خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ریگو درپورٹس میں اس کے خلاف ماں کی بارہ سوال آپ ہم حدود تک کیو لفظ استعمال کر رہے ہیں میں ایکٹ کی بات کر رہا ہوں اس کے کوٹ کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے ان کے خود مددئی ہیں اور جو مددئی ہیں ان سے کمی جا کر آپ سوال کریں پی ٹی ایم کے سربراہ کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال ہونے چاہیے ہم نے ماضی میں جتنے فیصلے کی ہیں اختلاف رائے کے بہوجود ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے ہیں تو اس پر بھی ایک متفقہ فیصلے کی ہم کریں گے ہم الیکشن کے لوگ ہیں ہم نے چودہ ملین مارچ کی اسلامباد کا آزادی مارچ کیا لاکھوں لوگوں کی اجتماعات کی اس پر ہم نے الیکشن ہی کی مطالبات کی ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے ہم کسی معاملے میں دوہزار اٹھارہ کے نتائج کو میعیار تسلیم نہیں کرتے لہذا اب نئے الیکشن ہوں گے اور یہ ملک کے حالات معاشی لحاظت کر رہے ہیں اب ہے یہ کہ ملک کی صورتحال کیا ہے اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریٹسز کے یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پر کھڑا کر کے کھلائیں میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے مفتگو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لئے مفید ہوگا وہی فیصلہ ملک کی حالات ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے اور پی ڈی ایم اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکے گی اگر اکتوبر میں اس کے ساتھ ایک ایڈ کر دیجئے اگر الیکشن ہو رہے ہیں اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک عام تاثر ہے کہ پی ڈی ایم میں ٹوٹ ٹوٹ کا اشکار ہو جائے میں بڑا کلیر کرتوں کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے اور انتخابی اتحاد میں زیادہ سے زیادہ ہم علاقائی سطح اور دسٹرک لیول پر ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا اتنا ایک تعلق ڈبلک ہوا ہے کہ انتخابی ایڈجیسمنٹ ہمارے لئے آسان ہوگی تو اس حوالے سے کوئی ٹنشن نہیں ہے لیکن بھار اپنے پارٹی کا احرائی کا اپنا منصور ہے جہاں تک جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یعنی پریشانی ہمیں یہی ہے اور میں آپ کو یاد دیرانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری حکومت نہیں آئی تھی اور عمران خان کی حکومت تھی لیکن میں نے بڑے بڑے جب سمجھ یہ بات کے لیے کہ ملکی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت جب آئی گی تو اس کو اٹھا نہیں سکے گی اور جب نئی حکومت آئی تو اس پر بھی میری افتدائی تجاویز یہی تھی کہ ہمیں فورا علیشن کی طرح جانا چاہیے لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہمیں حالات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کیونکہ زمداری کو زمداری سمجھنا چاہیے تو انشاءاللہ پبلک بھی یہ بات سمجھ رہی ہے کہ ملک کو اس دلدل کی طرف کس نے دکی رہا ہے اور اس دلدل سے نکلنے میں کتنی دقت سامنے آ رہی ہے وہ جو ہمارے اندازتیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں ساری مشکلات انہی کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت جو اوپر جا رہی تھی اور دوہ ہزار اٹھارہ میں جب چھوڑ رہے تھے اس کو ہزار اٹھارہ میں تو اس وقت جو گروت تھی آپ کے ملک کی وہ اس کے بعد جو گری ہے تو اس گرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ امید پیدا ہو گئی ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہی کے لیے متبادل راستے پیدا ہو رہے ہیں امران خان پہلے جو ہے مذاکرات کی بات نہیں کرتے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کمیٹی بھی بنائی انہوں نے کیا سمجھتے ہیں اب مذاکرات کریں گے آپ انت ساتھ سے نہیں پہلے بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ بتائیں آپ کی ذاتی رائے کیا پابندی لگنی چاہیے یہ فیصلے کوٹ نے کرنے ہیں اور اگر کوٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانے چاہیے تو خس کم جہاں پاک ملک کی اندر ایک ڈیفرنٹ بیانیاں دیکھنے میں آرہا تھا مریم نواز مذاکرات کی حامی نہیں تھی کیا اب شہباز شریف صاحب بھی اسی موقع پر آ چکے ہیں کہ تیرے کے انتظام سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں وہی پی ڈی ایم ہے اچھکر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر خاص طور پر کے پینل قومی محاذ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا سٹیٹ کے خلاف شروع ہو گیا ہے سٹیٹ تو پہلے ہی جو جوڈیشری ہے وہ پہلے ہی فوٹیج اور سب کچھ ایویڈنس ہونے کے باوجود پر ہی کرتی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال میں کس کی خلاف پھر کاروئی ہوگی دیکھیں اس پر ہماری راہ بڑی واضح ہے اور جو جانب داری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس پر ہم عوامی ادارت بھی بھی کہے پبلک بھی آئی اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ملک کے عددیہ کے حوارے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس سے عدد انصاف نے محسوس کیا ہے ہم ان کے خیرفان ہیں بدفان نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمارے ملک کا اگارہ ہے اگر ان کی کسی کارکردگی پر پبلک کو اعتراض بتا ہے تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کو عوامی رائے کا احترام کرنا ہے